بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ویٹن فائن ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و قرم شادو آباد رکھے آمین سمامین تو میرے فورٹی ڈیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ نکلے ہیں آج باہر اور ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں اور کس کریں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو فورٹی ڈیز جو رہے ہیں اس میں میں بہت کم باہر نکلی ہوں صرف یہ تھا کہ ایک دو دفعہ مجھے بینک جانا پڑا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے تو مجھے جانا پڑا تھا ہسپٹل جو میں چیک اپ کیلئے جاتی رہی تھی اور ابھی ہم لوگ پہنچ جائیں ہیں جی بازار میں جو میر بیکرز نیو والا جو میر بیکرز ہے ہم لوگ وہاں پہ آگئے ہیں ہم لوگوں نے کیک لینا تھا یہاں پہ کیک کی ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کرین کیک نہیں کھایا جاتا تو جو سمپل آمنڈ کیک ہوتا ہے وہ ہی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہی سب کو پسند آتا ہے سو میں نے وہی والا لیا تھا اور اب واپس ہم لوگ جا رہے تھے گاری میں بیٹھنے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے ماہم کی نانو کے گھر پہ اور یہاں پہ اب میں کھا رہی تھی نشاستے کا حلوہ آپ میں سے کس کس نے کھایا ہے اور کس کو اس حلوے کا پتہ ہے ایکچلی ہماری طرف یہ جو ہے تو ڈیلیوری کے بعد دیا جاتا ہے کہ اس سے اندر جو ہے وہ ٹکور ہوتی رہتی ہے اور آپ کو جو درد با رہتے ہیں ان میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے اور میں ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر ڈال رہی تھی پنجیری میں نے پنجیری ابھی تک جو ہے وہ جتنی بنی ہوئی تھی وہ ابھی تک تقریباً اتنی ہی پڑی ہوئی بہت کم میں نے کھائی ہے اور ماہم یہاں پہ میرے پر سوئی ہوئی تھی سردی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی سو یہ اس وقت مجھے حلوہ جو ہے وہ بہت مزے کا لگ رہا تھا گرم گرم حلوہ اور ساتھ میں ہی ماہم کی خالہ جو ہے تو وہ انجوائی کر رہی تھی مالٹے اور میرا بھی دل تو بڑا کر رہا تھا مالٹے کھانے کا لیکن یہ تک میں نے ابھی حلوہ کھایا تھا سو اس وجہ سے جو ہے تو میں نے مالٹے نہیں کھائے کہ اوپر سے میں تھنڈی چیز ایک دم سے نہ کھاؤں تو ہی میرے لئے بہتر ہے بہت دیکھ کے تو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا ابھی میں نے ماہم کی کپڑی دھوئے ہیں اور اب ان کو چھت پہ پھیلانا ہے جو کل والے میں نے دھوئے ہوئے تھے وہ میں نے یہاں ٹرینگ روم میں ڈالے ہوئے تھے وہ یہ دھر دائننگ ٹیبل پہ سارے ڈالے ہوئے تھے یہ سوکھے نہیں تھے کل کیونکہ موصل نہیں تھا ٹھیک تو ابھی ان کو بھی جا کے اوپر دوپ پہ ڈالتی ہوں اور ساتھ میں جو بھی میں نے دھوئیے ان کو بھی ڈالتی ہوں ابھی ہم جاتے ہیں اوپر آج موسم بہت پیارا ہے صحیح مزے کی دھوپ ہے ساتھ میں مٹھی بھی ہے مٹھی 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 بھی انجائے کر دیا دھوپ ساتھ میں ہم پھلائیں گے کپڑے اور یہاں پہ سوکھ رہے تھے اکھروٹ اور موک پھلیاں سردیوں کی سوغات موک پھلیاں کسیس کو بساندر موسیقا موسیقی 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 اگر وہ جمع کر دیں تو پھر بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس لئے پھر ساتھ کے ساتھ دھو دینے وہ بچوں کے لئے بہت اچھا رہتا ہے اب ہم جاتے ہیں نیچے یہاں پہ مہم کی نالوں کرنا بڑے مزے مزے کے پودے لگے رہے ہیں لیکن آج کل سردی کی وجہ سے ان کا یہ والا حال ہوتا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پودے سردی کی وجہ سے خراب ہو گئے اور اب اس کو رکھنے کے لئے بھی ایسی انڈور جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ سب کو رکھا جا سکے کچھ کچھ پودے تو سروائیف کر لیتے ہیں لیکن کچھ پودے بہت نازف ہوتے ہیں اور وہ سروائیف نہیں کر پاتے کی وجہ پودے بھی بڑا ہی پیار ہے پر اب جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی یلو نہیں لگ گئے ہم جاگتے ہیں اندر اور ماہم سو رہی تھی اس کو دیکھتے ہیں کہ جاگی ہے نہیں جاگی تو ماہم سوئی بھی تھی اور شام کی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم یہاں پہ اب چائے انجوائی کر رہے تھے چھوٹا سا ہی میں نے بلوگ بنایا ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ